ست کرتار شریباہِ گروہ جی کی فتح کہ صاحب دیارست آزم عظیم کہ حسنِ جمالست رازق رحیم عطا بخش او پاک پروردگار خطابک شروضی دے ہر دیار اے شہنشاہِ اورنگزے بولعین زدہ رائی دورست دورست دین کہ آور غرورست بر ملکو مال بمارا پناہست یزدہ اکال نا قطرہ مرہ اعتبار بروست کہ بخشی و دیوان ہما قضب گوست گرسی چکارے کند چہلے نر کہ دلک بر آید بروں بے خبر کے پیماشکن بے در رنگ آمودند میاں تے غتیرو تفنگ آمودند بلا چارگی در میاں آمودم بطد بیرو تیرو کما آمودم چونکا رضو بہتا اگر نہم نید شیر زدہ میں بدر من اکنو با افضال پرش اکال کنمز آب آہن چنابر شگال حق یار باشد چے دشمن کند یک دشمنی راب صد تن کند ستنام شریفاہ گرو ساہیب جیو لاج رکھو مہراج جیو عجلِ سنورانی روحانی عرفانی دیوان چو حاضری حضورِ بالاتر صاحبِ زمین و زمان صاحبِ مکین و مکان صاحبِ جسم و جان میرے آقا میرے مولا میرے حادی میرے رہبر دسان پادشاہان کی جوت سروپ حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور نورن علی نور تحنو تحنو ست ست صاحب شریف گرو گرہن صاحب جی مہراج جی کی پاک پوطر پاون سچی پاکیدہ کرپالو دیالو عظمت والی رحمت والی برکت والی بارگاہِ آلیا وچ خاک سار عابدی حاضری نو اپنی سعادت مندی اطلب کشائی نو خوش نصیبی سمجھ دائے گرسک ویرو غلام حیدر قادری دا سلام عرض ہے قبول فرمان واہِ گرجی کا خالصہ شریف واہِ گرجی کی فتح زبانِ یارِ مند ترکی ومند ترکی نمید آنم نمید آنم نمید آنم کہنے پاہی ساڑا پراہ بول دا ہے ترکی ترکی ساڑے پلے پہندی نہیں کی ہونے ہی اسٹیج تاں کچھ کہاں تچنگا نہیں لگ دا پر بینا کہے پھر من نہیں ٹک دا گروہ صاحب جی نے زفر نام ارشاد فرمایا کسے پشت افتت پشے شیر نرم نگیرد بوج میش آہو گزر جنگل دے بچ جڑا ہرن جڑا پیڑ جڑی بکری نے شیر دا اوٹ آسرا تک آ آسنو جنگل دا کوئی درندہ آنی نہیں پجا سکتا تیک مین تی ہے کہ جد قد گرمت اسٹیج بنایا جا گروہ مہاراج تو پچھے ہونا چاہی دا اگ ہونا نہیں چاہی دا اوٹ آسرا پچھے لے کے تک آجندہ مورے ہو کے نہیں تک آجندہ دوسری گھل ہے کہ اپنا دس سم گرانت دے بچوں کچھ سترہ میں آپ گروہ گرانت صاحب جد بچوں لینی آئے میں شردہ دے پھل عقیدت دیا ڈالیا لفظہ دوارا مہاراج جدی بارگاچ ارپن کیتیا تے آپ جنو یقینا پلے نہیں پئیا ہون گیا میں آکھیا صاحب زمین و زمان ار تھا تے اے زمین ترتینو کہنے آتے زمان پا میں کوئی بھی کیوں نہ ہو کل ترتی دے مالک گروہ گرانت صاحب جی مہاراج تے کل زمان دے مالک گروہ گرانت صاحب جی مہاراج میری میری کری جاننے ہو کہ دے سانو بھی شریف کر لو صاحب مکین و مکان صاحب مان مالک مکان مان مکان اور جڑے مکان چرین دے اپاں انہوں کہنے ہاں دے زبان چی چونکہ شام کی بولی جان دی مرے کوٹ لے چھ رین والے مکین آکھ جان دے یعنی مکان مکین مالک کون گروہ گرانت صاحب جی مہاراج صاحب جسم جان پھر صاحب مان مالک جسم مان میرا جسم اور میری جان دو ہاں دے مالک گروہ گرانت صاحب جی مہاراج اور دودہ ایک شیر ارض کرنا ہاں کروں تیرے نام پہ میں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا دو جہان سے بھی نجی بھرا کروں کیا کروڑو جہان نہیں جا اگر لکھ باری مالک میں پیدا کر کے اس جہان نے تو رہے تم ہر باری اے ہی کچھ مانگنا ہے کہ گروہ گرانت صاحب جی حاضری ہو تو میں انہ دی استط بیان کروں بھئی پاہی دیکھو شانتی بنا کے رکھے ہوں میرا دربار اے ہے نہیں اے دربار ہے صاحب دا رولہ پاؤگے بے عدب کہاؤگے بے عدب مانا دے پیغمبر اسلام دے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی عیسائی دے پیغمبر بائبل دے عیسائیت دے شریع کرشن جی اوتار سناتن یا دے تیبانی سناتن ترم دے لیکن کل جہان دا اگر کوئی سبنا دستان جائے تے اون گر نانک کل جہان دے گرو بڑی عجی بیٹم بنائیں میں ایک پنجابی بیر پچھے آ میں کہ دستین کے کرسی جی لفظ ہے ایک ایڈی زبان دا میں کہا اچھا میں کہا میز کے ایڈی زبان دا ہے جی بھی پنجاب دا جت کرسی لفظ عربی دا تے میز لفظ پرتگالی دا کئی راگی اداد مرے بھیر نے کہ گارہ نے برج سنا رہے نے بدر سنا رہے نے سرائی کی سنا رہے نے ان یا زبان تے وخان کچھ اور ہی کر کے جان دے میں تو حیران ہے میں اس گل تے کہ میں نو گل چیتے جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرا اے مرنہ ہے کہ ہونے تک اسی پرسینٹ آبادی سارے ورلڈ میں سکھانی ہونی چاہی دیسی ایسا دوشی کون ہے آپ بھی سمجھ لیو ہونے اپنا بچار کر رہی ہیں گرو گرن صاحب جی مہراج جی بچار ہے مہر مسید صدق مسلح حق حلال قرآن شرم سنت سیل روضہ ہو ہو مسلمان کرنی کعبہ سچ پیر کلمہ کرم نماز کنیا چیزیں آگئی اسلام چھو پنج رکون بننے گئے پہلا ہے کلمہ کلمہ کرم نماز تیسرہ روضہ چوتھی زکار کے پنج مائے حج جس طرح پنج کاکار میں ہر بین تھی کرنا کہ مسلمان دی جڑی ایک عظیم تیرت گائے اوہ کعبہ مکہ ایک شہر ننائے جمع کہ حرمندر صاحب ایک تیرت ستھان ہے کہ عمر سر صاحب ایک شہر ایک غل میں دلوں کرنا ہے تنو اگر چنگی لگے تو رکھ لیو نہ چنگی لگے تو باہر سکت دیا حرمندر صاحب نا حرمندر صاحب رکھ گرو رام دا بار گا چھ لکھ لکھ سلام لکھ لکھ درود لیکن ہونہ تو بھی گھاں بدگے سکھ کہ گولڈن ٹیمپل رکھ دو دیکھو تسی آپ من بناو گولڈن ٹیمپل کہو گے منو پاہونا پیدا نہیں ہونی اے لگ صاحب کہ گروہ دا تیہان آ جانا ہے ایس کر کے کدھے کدھے میتھا زہر بھی جتا جان دا اس تو ہوش آ رہنا چاہی دا ہے ہونہ پاہ صرف تھوڑی تھوڑی بیچارہ لے کے میں آپ جن ہوں آپ جن مطلب پیغام بل لے کے جانا چاہو نا کرنی کعبہ میری نگاچ صدقر سچے پاشا گرنانک دیو جیتوں بڑا کوئی پیر نہیں کرنی کعبہ پائی صاحب پائی گرداز جی فرما رہنے کہ دوسری اداسی ہے حقیقت آگا عارف بللہ پیر کامر حضور حضور پیر پیر میر بیر پیر برے امن صدقر سچے پاشا گرنانک دیو بھئی جدو تک میں صدقار دے لفظ نہیں بولا میرے منو تسلی نہیں ہندی سمجھ گئے نا انہا نکم حاج میں نہیں ہویا کہ جنہ نے صدقر نال رہ کے پیار پرابط کیتا ہے ساڑھے ویر انہ اس طرح بول دے نا جب اینہ دے لنگو کی یار بھو بن بہنت کرنا کہ صدقر سچے پاشا گرنانک دیو جی دی ایک اداسی دوسری جڑی اداسی ہے وہ قریب قریب ست ورے دی ارمان دی اداسی ہے چھے ورے عراق رہنے تو ایک ورے ایک سال گزارے آئے انہ نے مکہ شہر چھے ایک مدہ بحث دا چلیا چلا آیا ہے کی کئی میرے ویر سنو دے نے کہ صدقر سچے پاشا کعب بل پیر کر کے پیگے قاضی نہ آکے انہوں موڑنا شروع کیتا تو کعبہ کم من لگ گیا پر گل اس کو بھی کہاں ٹپی ہوئی ہے سنو ذرا کہ داندہ سفر سی ہو سفر دے دوران دی گیا کہاں اور ذکر فرمارے نے پائی گرداز جی اسا ہت کتاب کچھ بانگ مسلدہ دھاری اسا یہ آسا نہیں ہے اسا ہے اور جڑا لفظ عربی دائیں جڑا فارسی دائیں جڑا سنسکرت دائیں جڑا سرائی کی دائیں جڑا ودردہ جڑا بانگردہ اس لفظ دی ادائی چاہی دی ہے پامے تس کچھ بھی کہی جاؤ جد وہ تشریف لے گئے ایک کار نامہ آیا ہویا اور کار نامہ کی ہے کہ جد شہن شاہ قاب اللہ سام نے جان دے نے تک قاب نے تواف کرنا شروع کی تھا نہ کوئی پیر کی تے نہ کسی نے کمیا نہ کمیا سدگر سچے پاشا جد قاب نے سمک گئے نے تو قاب نے تواف کرنا شروع کی تا کیوں پہی تواف سمجھ نہیں کیوں نہیں تھانو سکھایا جا رہا کہ صرف اور صرف فقط صرف تسی پنجابی پڑھو اس طول کوئی پرکرمہ جڑی ہے وہ ایک تھا کھڑ کے نہیں ہو سکتی اس نو ایس طرح گیڑا کٹنا پہندائے کوم نہ پہندائے تواف کرنا شروع کی تا ایس گل نو اتھ ہی رکھ لینا شاکشی کون شاکشی ہے قاب دا امام اس امام دا نا کی ہے نام ہے قاضی رکندین نو سو ستارہ ہجری ستگر سچے پاشا گرنانک دیو جی دینار ہندو ستان دا سفر کی تا ہے جد اس نے ہجری کہہ رہے ہیں کوئی سن نہ سمجھ لی ہو ایڈوانس چلندی کوشش نہ ہو وکرمی ہو تو وکرمی سمجھ ہو عیسائی ہو تو عیسائی سن عیسوی سمجھ جڑی گل میں ہجری کہہ رہے ہیں ہجری حضرت محمد جی نے ہجری چلنی شروعی چودہ سو چل رہے نے امام صاحب نے آنکھ قدم بوسی کیتی ہے ستگر سچے پاشا گرنانک دیو جیدہ تواف کیتا ہے کعبے نے لاؤ جی اور اس گلنوں تھوڑا جاو اور نکال لینے اے تھے جڑے جڑے میرے بیر بیٹھے نے دستنگے کے مسید کنے کنے ویک کی ہے اشارہ کر دو ہاتھ اٹھا کے نماز پردہ ہویا کدھے کوئی مسلمان یا مسید چھے نماز ہندے ہوئی بھی ویک ہونی ہے مسید تا جڑا رخ ہے پچھم ول یعنی کعب ول قربان جاؤ جی اگر ہندوستان دا مسلمان نماز پردہ ہے اس نو آبدہ مو کرنا پہندہ ہے کعب ول پاکستان دا مسلمان نماز پڑدہ ہے مو کرنا پہندہ ہے کعب ول دنیا دے کسی بھی خطے دا مسلمان نماز پردہ ہے مو کرنا پہندہ ایک کعبِ ول اور پہلے اس نے نیت کرنی پہن دی ہے نیتِ ربا میں فلانے ٹیم دی انہی رکھت نماز پڑھتا ہاں میرا موں کعبِ ول اور اللہ اکبر کہہ کے اس طرح حت بن لیں دینے کہ کعبہ بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ ایک رکھونِ اسلامیہ ہے نماز گروہ گرنس صاحب جی مہراجی دا فرمانِ آلی ہے کلمہ کرم نماز یعنی کلمہ دا جڑا کرم ہے نماز ہے نماز اسلام سے بہت معنی رکھ دی ہے اور جسے کارول موں کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہو وہ مکان کی نہ معنی رکھتا ہوگا لیکن قربان جاؤ صدگر سچے پاشا گرنانک ول ہے کعبہ پلے پہریک نہیں میں تھا نو تھوڑے تھوڑے جی اشارے کر کے تاریخ تھوک تھوک کے دس کے جامنگا تھوک تھوک کے آج یہ کیوں ہو رہے ہیں مسلمانہ دا کعبہ جسنو مسلمان اللہ دکر کہندے نے صدگر سچے پاشا گرنانک دے وزیدہ جد اتھے گزر ہویا ہے سرکار سرکاراں تشریف فرمانے قابے نے تواف کیتا ہے ساری دنیا دے مسلمان نماز پڑھ دینے قابے ول اور قابہ ہے نانک ول جد میں تھے ہونا نا تے عددت سے کتنا ویکھ دینے دیکھ مسلمان آگیا تا سارے ہیں دی سنت کرا دیندہ وہ رنگ دے پہ ساڑا جنمداد دشمن کتنوں ساتھ لیا ہے اے جڑی نوجوان کمیٹی ہے پتہ نہیں یو ٹوپ تے ویک ویک ہے انہوں کیوں سدی جندے ہے کیے اتنا دیکل ہے اس انہوں ساتھ لیا دیکھ دیں ہیں اے متھا بھی صحیح تیک دا ہے کہ نہیں اوہ گرسکت ویرو میں تو اتتے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ میں نے سوج آگئی ہے میں جاندہ ہاں سمجھ دہ ہاں پہلا رکن نماز جو بہت خانے رکھ دائے اور دوسرا رکن ہے حج جد مسلمان حجنو جاندے نے تے انہوں دی رہت او سویلے پوری ہندی ہے جد کہ وہ قابے دا تواف کردے نے قرآن شریف دا تیسرا سپارہ ہے قرآن دی آیت ہے کہ تے کوئی میرا بھی بڑا گیانی بن کے انہیں کہہ دیو کہ بھی قرآن دی آیت کیوں سنو دا ہے گرمت دے بچ ہے حق حلال قرآن جد قرآن دا ذکر آیا ہے تے آیت پڑھی جا سکتی ہے بینتی کردہ ہاں کہ اے حاجی جے اگر تُو حج پڑھن آیا ہے او دوں تک تیرا حج نامکمل ہے جد تک دے تُو قابے دی پر کرما نہ کرے ست گیڑے نہ مارے تواف نہ کرے قربان جاؤ میں غریب مسلمانانو رائد نہ ہاں اے میرے بیرو تھاڑے کون تو انہا پیسہ ہے نہیں کہ جو عرب چلے جاؤ آو آو نانک دیکھ کر آ جاؤ گرو گرن صاحب جدی پر کرما کر لو سمجھ دو حج ایتھے ہی ہو گیا ہے اے دانے جا کہہ رہے تو اپنا کچھ نہیں ہندہ پائی ایک کونٹل ستاٹھ کلو بدن ہے گرو صاحب جدی کرپا ہے کوئی ہور ہندہ ہے تو بستر تے ہندہ ہے اے دنوں راست سفر جاری ہے ایک ایک سال چھو سنگتانے انہا پیار دیتا ہے کہ تہیر تہیر سو تھا ہاتے جا کے حاضری پر ہی ہے ایس کر کے گرو صاحب جنے تھا نو رچہ آئے بشیش ہن تھاڑی شان دس کے جانی ہے تجہ کارہ ہونا چاہیدہ ہے وہ جد داندہ رچہ تانے تھا نو رچہ ہے شیرہ والا پیڑا والا نہیں چاہیدہ ہے آجاؤ کعبہ کمیہ قاضی نور الدین گوا قدم بوسی کردہ ہے وچن ہوئے نے وچنانوں آکھیں جاندہ ہے کرنی ناما کرنی ناما اورنگ زیب پیدا نہیں ہویا اورنگ زیب دا پیو پیدا نہیں ہویا اورنگ زیب دا دادا پیدا نہیں ہویا قربان جاؤ سکر سکے پاشا برنانک دیو جی فرمارے نے کہ دسمیں جامیچ آکے میں نے ظلم دا صفایہ کرنا ہے اورنگ زیب نامی جو ظلم ہے اور ظلم نوں جڑوں پٹ کے سٹ دینا ہے گر سکھ بھی رو کہ گرگومن سنگی بارے صرف بھمیش شوانی گرنانک دیو جی نے فرمائی ہے شریف کرسن جی بھی کچھ کہندے ہے کہ نہیں حضرت محمد جی نے بھی کچھ بھمیش شوانی کیتی ہے کہ نہیں جاننا ہوگا تو آ جاؤ سلوک اسی جا کے پڑھ لیو اور دس میں دنہا شریف کرسن جیدہ سلوک ہے یدے یدہا دھرمس سے پورا نہیں پڑھنا سمبوانی یوگے یوگے بچارنا تسی پڑھ لیو کہنا جدو سرشتی دے اتنے ترمدی ہانی ہونی ہے ظلم بد جانا ہے میں باری باری اوتار تحرن کرنا ہے یہ ساڑے پلے نہیں پیسک دی اسی کہانگے کہ نہیں گرگووین سنگ جی دی گل ہو رہے تکرشن جی دی گل ہو رہے میں کہنا آ جاؤ پھر حضرت محمد جی نے بھی کچھ کہا ہے کہ حضرت محمد جی دی پیشین گوئی ہے ایک گل چیتے رہنی چاہیے دی ہے ساڑے بچیاں دی چل رہے ہیں چینل بھی ساڑے استانتے ہیں ہر مہینے جاندے نے گرو دی کرپا ہے پچی ہزار دا کٹھ تے پنتالی کڑیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے تے تُسی اکادرتا آکھے دیکھ لو ساڑے استان دی کہ ایک بچہ بھی چینپی چینپی نہیں کر سکتا ہے جتکہ راجستان چاہیے اے جاندے نے ہر مہینے لائف کر دی نے بین تکردہ حضرت محمد جی نے کچھ آکھیں آئیں تے پیشین گوئی ہے ایک باری ایک بیر اتنا دیاں اوپ بٹنگنہ کرنے لکھ پہ آئے کہندہ قرآن شریف دے چار ہزار پانچ سو چھاسیویں آیت میں بچایا ہے کہ رب کہندہ ہے کہ میں جنم لینا ہے نانک بن کے اوپ بیر نو اتنا تک پتا نہیں کہ قرآن شریف دے تیس سپارے نے ایک سو چودہ آیتہ ہن سورتہ ہن اور ہر سورت بے حساب نال آیتہ ہن کوئی یہ آیت ہی نہیں بن دی اوہ جڑا وہ پڑھ دے ہے اوہ جڑی پڑھائی ہے اوہ عربی دی بھی نہیں ہے اور ساڑے ویرہ نے تھوک تھوک سنو کہاں تو کہاں سوسل میڈیا چھو پتہ نہیں کی ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہیں نہ تو قرآن دی آیت بچایا ہے نہ کوئی حدیث ہے حضرت محمد جی دی پیشین گوئی ہے پیشین گوئی نو چنگی طرح سنو تسمجھو حضرت محمد جی آپ دے فالوور لوکان دے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوش نے کہنے میں دانو اے اتنا دی قوم دی خوشخبری سنامہ جس نے دنیا دے تقتیت نمودار ہونا ہے نمودار ارثات پر گٹھونا ہے آئندہ یہ گلتی صدار لیو گرودہ سکھ ہوئی ہے جڑا سب کو بد گیان رکھدہ ہو سب کو بد پاہشا ماہ دا گیان رکھدہ ہو جڑے اتنا دے آکے دانو سیکھ دن دنے کہ تسی پور دیگر پاہشا ماہ انہوں حاصل نہ کرو میں انہوں بیکھیا جا سوری جان دنے تو پینش اٹفا کے جان دنے بانا بھی چھڑ دن دنے بانی تے بانے دا تہار نہیں برنا اے چھوٹی گل نہیں حضرت محمد جی کی فرما رہے ہیں حضرت محمد جی فرما رہے ہیں کہ دنیاں دے تختے دے اتنا قوم نے نمودار ہونا ہے حضرت محمد جی دے فالوور مسلمان کہندے نے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی انا دے اسٹائیل ہے گل کرن دا اے رب دے پیارے اے رب دے رہبر اے رب دے پیغمبر ساڑھے ماہ پہ تیری تے قربان تے نشاور تسی دسو او کیڑی قوم ہے حضرت محمد جی فرما رہے ہیں کہ وہ قوم اس قوم دا کارنامہ کی ہے حضرت محمد جی نے فرمایا کہ اس قوم دا کارنامہ ہے کہ اس قوم نے دنیا دے تختے توں ظلم دی جڑ ساف کر دینی ہے اے قوم نمودار ہونی ہے انہیں یار میں نے ساتھ ساتھ کہ او گلنا لیا کے ٹھوک دن دے جتے مطلب ہے کہ نفرت ہی نفرت ہو ایک پیار دی جگہ ہے در نانک دا اے تھے نفرت نہیں ہو سکتی اور جڑا رب دے بنائے ہوئے جیانال نفرت کرے او نہ گیانی ہے نہ تیانی ہے نہ رب دا پیارا ہے منو کو پھل سکتا ہے اس لئے پیار نال سمجھا لو صرف ایک طبقہ نمارہ نہ کہو حضرت محمد جی فرما رہے ہیں انہیں پیارے ہیں جڑے فالو پر مسلمان نے پچھ دینے کہ جس قوم نے دنیا دے تختیتوں ظلمدہ صفایہ کرنا ہے اس قوم دے شناخت دسو حضرت محمد جی فرما رہے ہیں کہ وہ داڑے والے ہونگے کہ ساتھ آری ہونگے دستاران والے ہونگے تے داڑی تو مسلمان بھی رکھ دینے کہ اس کو مسلمانہ دے بھی ہون دینے پرہتا مسلمان سارے دستاران سجایا کر دیں لیکن نہیں مسلمان داڑا نہیں رکھ دیں مسلمان رکھ دینے داڑی مسلمانہ دی داڑی انہی ہیں کہ دے اس کو باہر یہ اگر چلی جاوے تو کہنچی دے حوالے کر دو چھٹو تو داڑی مرضی ہے لیکن قرمان جاؤ سنت بابا جرنیل سنجی جہاں دیدہ اس رب دے پیارے دے جنہیں ایک الاخی کہ کہنچی یہ اگر استعمال ہو وہ مسلمان یا ہندو بندہ ہے قدرتی طورت ہے ہر ایک منقصق پیدا ہوندہ ہے یا اگر اس گلدہ ثبوت دینا ہونا تو داس دے گا جنہیں لوکہ نے بڑیاں دے اتنے کنتو کیتا ہے انہوں نے داس نے جواب دیتا ہے تو ساڑی اسٹیج ذمہ دارے بچے ہیں یہ لائیو کر دینے کیا ہویا کہ جڑا دسان پاشاہان دے اتنے سنتان دے اتنے بزرگان دے اتنے جڑا کنتو کر دے اوہ حیدر قادری ہو دا جواب دے انہوں تیار ہے لیکن یہ نہ سوچنے ہو کہ تسی یہ سوچنے ہونے ہو کہ میں تھاڑے گرو دی نہ میں آبدے گرو دی کرتا میں نوہ گرگومن سنگ جی دے بچے کوئی پرائیہ گرو نظر نہیں ہوندہ یہ تھاڑی سوچ ہے میری سوچ تو یہ ہے کہ میرے آبدے نے بین تھی کرتا ہاں کہ مسلمان داڑے نہیں داڑی رکھتے نے حضرت محمد جی پیشن کو ہی فرما رہے نے کہ داڑے والے ہونگے تو داڑے تو سکھاندے ہوگے پھر آکیا کیسا تحری مسلمان جڑے کیس رکھ دے نے اوہ شرعہ کہنے دی ہے یا تو دوش رکھو انہے یا انہے رکھو گردان یعنی مکمل طور تے جی کیسا تحری کسی نوہ آکھا جا سکتا ہے تو صرف خال سے نوہ آکھا جا سکتا ہے پھر پراتن جڑے سناتنیہ نے اوہ بھی داڑے رکھ دے سن کیس رکھ دے سن اوہ بھی دستارہ بندے سن کہندے حضرت محمد جی دے فالو بھر کہ کوئی اتنا دی بکری پہچان دسو جڑی صرف اس قوم چپائی جاندی ہو کوئی دوسری قوم اس پہچان نوہ نہ رکھ دی ہوگے حضرت محمد جی فرمارے نے دنیا دے سارے منک آبد بال پچھے نوہ بھون دے نے وہ پہلی قوم ہوگی جس نے آبد بال پچھے تو مورے نوہ بھونے ہیں تے سر نوہ سجانے میں ایک خالصہ بھی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے میں تو بینٹی کرنا گرسے کی ویرو تھوڑی تے رب نے سبتوں بڑی جڑی کرپا کیتی ہے میں ایک باری پچھا کہ رب نے گڑی کرپا کیتی ہے کوئی کہنا جی سانو مقام دیتا ہے سانو کنیڑا بیج دیتا ہے سانو فلانا کر دیتا ہے ایک کہنا کیا جی سانو منکھی ہونی دیتی ہے جو میں کہہ منکھی ہونی تو وہ رنگ زیب نوہ بھی دیتی سی جو اگر تھوڑی تے بشیش کرپا کیتی ہے اکال پرکھنے تو ایک کرپا کیتی ہے کہ تھوڑے ماں پہ خالصے نے سکھنے سکھاں دے کر بھی کان جنم دیتا ہے میں تھا اس طرح بینتی کر دا ہاں کہ ربہ اسلام چھوڑ پنر جنم دا کوئی ورنن نہیں ہے پنر جنم نے اسلام نہیں ماندہ جا اگر پنر جنم میرا ہو تو کٹو کٹو میرے ماں پہ بھی سکھ ہونے چاہیے دینے گروہ صاحب سے دلال ہونے چاہیے گرسک ویرو فشخبری ہو رہی ہے سدگرسچے پاشا گرنانک دیو جی نے کرنی نامیچ ارشاد فرمایا ہے کہ میں دس میں جامیچ آ کے اورنگ زیب کے ظلمدہ صفایہ کرنا ہے اورنگ زیب بھی اس ترتیدے اتے آگیا ہے اور اورنگ زیب نے ظلم کرنے شروع کیتے ہیں جہاں اگر اُنہا ظلمہ دیاں دو چار چل کیاں تھوڑے سامنے پیش کراں انسان دے رونگ کے کھڑے ہو جاندے نے اے داندہ ظالم سی اورنگ زیب پر اے تھک گلہور بھی ہے کھلا سے دے توڑتے ہیں اگر تسی اجازت دو تو میں دس سگنا ہاں اورنگ زیب دی جڑی حکومت ہے وہ تہرمک حکومت نہیں ہے پر وارک راج ہے بابر ہمائیو اکبر سلیم شاہ جہاں اورنگ زیب بہدر شاہ زفر ایک دوسرے دا بیٹا اے تھے مسلمانا نو دوشی ٹھہرانا یا مسلم قوم تے فکرہ کسنا یا مسلمان قوم نو اپنا نشانہ بنانا اس سراسر غلط ہے تہرمک راج مسلمانا دا شروعات دوشی صرف دو سو چالی برے چلیا جڑا پروارک راج نہیں سی پہلے راجہ حضرت صدیب اکبر دوسرے عمر فاروق تیسرے عثمان غنی چوتھے بولا علی لیکن کسی دا کوئی پروارک ریلیشن نہیں اوزویلے دیئے کہ اتنا دینکی جیسا کی ہے کہ حضرت محمد جیدے ایک فالوور مسلمان نے یہودی بھی زمین نہ پھولی اس نے آکے حضرت محمد جی کو شکایت کی تھی انہوں نے کہا زمین موڑ دے آخرکار حضرت محمد جی وسال فرما گئے چولہ جھٹ گئے اقال چلانا کر گئے اس تو بعد اس مسلمان نے پھر نہ پھولیا دوسرے بادشاہ کھولے گیا اس نے کہا کہ ادھا ادھا کر کے میرے حق فیصلہ ہویا سی اس نے کہا زمین موڑ مسلمان نے پھر جد او بھی چلائی کر گئے پھر وہ زمین نہ پھولی جد تیسرے بادشاہ در زمان آیا ہے انہوں نے کہا شکایت کردن شکایت کی تھی کہ دو باری میرے حق جو فیصلہ ہویا اے شخص مکر گیا تے وہ شخص وہ اٹھے اور اٹھ کے اندر گئے اندر جا کے کرپان لے گئے اور اس مسلمان دا سر اڑا دیتا کہیں دے اسلام نہ انصافینو پسند نہیں کردہ میں کئی باری اس کلنو آکھیں یوٹیوب تے آپ جو سن سکتے ہیں کہ قریب قریب دو سو دو ملک ایز ویلیز جہانچ پیدا ہو گئے نے قریب قریب انہیں اٹھ عربی آبادی دے نیڑے منبتہ دی آبادی لگ گئی ہے تن ہزار ترہم وچھڑ رہے نے ستارہ ہزار آشامہ بولیاں جا رہی ہیں میں انتی کردہ ہاں کہ ایک تھا میں آکھا کہ تن ہزار ترہم وچھڑ رہے نے ایک بیر کھڑے ہو کے کہنے لگیا برہمن خطری سود ویش ابدیش چوورنا کو سانجا بانی کہنی ہے کہ چار ترہم ہے میں اس نے کہا میں کہا وہ برنادی گل ہے میں ترمادی گل کر رہا ہوں لیکن جنیاں قربانیاں جنیاں شہدتاں سکھ گروانے دیتیاں گروانے چاند والے سکھانے پیارے آنے خالصے آنے دیتیاں انیاں قربانیاں کسی بھی ترہمچے نظر نہیں آن دیاں بہن تکیتی کہ جن نے بھی سزا نامی جرم جرم نامی سزامہ سنائیاں گئیاں سکھانوں اوہ ساری اسلام دے آئین تو باہر نے قرآن دے آئین تو باہر نے جا اگر اج بھی کوئی مسلمان مولوی اورنگ زیب دا فالوور ہو تے اوہے ثابت کر دے کہ جنیاں سزامہ دیتیاں گئیاں یا سنائیاں گئیاں اوہ قرآن دے حساب نال درست نے تے میں سکھاں والنوں بھی کالک کرن متیار ہاں جے اگر ہار گیاں تو ساری دنیا دے سامنے میرا سر لا دیو میں نو پروان نہیں قرآن دا کوئی بھی چیپٹر حدیث دا کوئی بھی چیپٹر ادنا دی سزا دی اجادت نہیں دن دا کہ کسی منکھنو دو دن تتی تبیتے بہا کے مارا جاوے یا کسی منکھنو آرے دے نال چیر دتا جاوے یا کسی منکھنے منکھ دے بند بند جدا کیتے جان یا کسی نو دیچے عبال کے ساڑے آ جاوے یا سکھان دے کیس تے داڑے جنا داڑیاں نو تے کیسا نو حضرت محمد جی نے مبارک آکیا ہو انہ نو بڑ کے انہ دیا رسیاں بنا کے کوڑے بند دتے جان کوئی کسی تھا اسلام نہیں کہن دا کہ نکے نکے بچیاں دی جانا لے کے انہ دے انہ دے ماں پہ دے موچے اقال جے دوسے جان یا دتے جان اے قربانیاں اے شہادتاں اسلام کتے نہیں کہن دا کہ نکے نکے جندانو جانانو انہی ہاتھ چنوایا جاوے اے جنیا بھی سزا مان نامی جو کچھ ہی نہ نہ کہا کہ جرمہ دی سزا ہے بلکہ سزا نہیں او ظلم ہے اور ظلم ہے تے ظلم دا بناش کرن لئی اوتار تا رہا کس نے اوتار تا رہا سدگر سچی پاشا گرگوون سنگی مہاراجی نے تے تا رہا پٹنا سادی سرزمین دے ہوتی بے انتی کرنہاں جی اور چل گئی ہے سکھاندھی کبھی پیدا کتوں ہوئی گرو گرن صاحب جی مہاراجی دوچوہ کیا گیا ہے ایک پتا ایک اس کے ہموارک دو میرا گرہائی اور اے دی بیاکیا کیتی گئی ہے دس سم گرن تچ ہندو ترک رافضی امام شافعی مانس کی ذات سب بے کہی پہچان وہ بے انتی کرنہاں پر اے اس گلدے ہوتے کسی نے کھڑے ہو کے نہیں بکھایا اور ہویا ہے کہ سکھاندھی تعداد کٹھی اور کٹھی اور کٹھی اور لوکہ نے ادھا دے تھاما دا رستہ اختیار کر لیا کہ جتے سکھانوں جانا نہیں چاہید آئے اور دو اور چھٹ دو پر ہے اے تھوڑے والے علاقے جی کے ایک اور چلیاری بات لوگ کبرانوں پوچھ دینے لے دسو شریعت کہندی ہے اسلام کہندہ ہے کہ کسی بھی کبرنو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے تے تابودی سجدہ کرنا کفر ہے ساری دنیا سن رہی ہے مفتی غلام حیدر قادری چیپ ڈائریکٹر سرکارمی پرچارک کمیٹی پوری ذمہ داری دلال کہہ رہے ہیں جڑا ہو کوئی سنو چیلنج کرنے والا مسلمان مفتی کر سکتا ہے یعنی صاف تو عورت فتوہ ہے اسلام دا کہ کسی بھی کبرنو تعظیمی سجدہ یعنی رب دا پیارا سمجھ کے اگر سجدہ کیتا ہے تے وہ سجدہ حرام ہے اور جو اگر رب سمجھ کے سجدہ کیتا ہے تے وہ مسلمان مسلمان نہیں رہا کبراندی پوجہ سکھی نے بھی منع کیتی ہے تے اسلام نے بھی منع کیتی ہے ایک خدا واحدی بندگی سکھ کرتا ہے تے ایک خدا واحدی عبادت مسلمان کرتا ہے لیکن دھاڑے علاقے سے پتہ نہیں کیوں کبراندی بڑی توم آمنال پوجہ چل رہی ہے تے ایک اور چیز چل رہی ہے کہ مائیہ دے وچ پی رہا ہوں دے کوئی کہنے دی اللہ اللہ حالا پی رہا گیا کوئی کہنے دی کوٹلے حالا پی رہا گیا کوٹلے آڑا پی رہا میرے دادا میں آپ دی مانوں آکھیں میں کہا ماتا گن لگی ہاں میں کے پہلے دا سی مرے کوٹلے تو باہر جاندے نہیں سی اور گروہ صاحب جی نے آپ دے پنجاب جی سیر کرندا موقع دیتا ہے تو میں نے پتا لگیا ہے کہ اپنا جڑا بڑا ہے وہ مائیہ دے وچ پی رہا ہے کہ دے میں کہا اسی طرح تصیبی تو بہت سونے ہوں تے ساڑی دادیاں چاچیاں اور بہت بڑا پروار ہے سیکنہ دا ہو گیا ہے میں کہا کہ دی دادے سے بھی کوئی پی رہا ہے انہوں نے کہا شڑوں شڑوں پر ہے انہوں نے بڑا پی دا ہے انہوں نے پلے نہیں پہن دی کہ پیر کسی چل نہیں آن دے نہ جان دے وہ تو جنت المکین نے جنہوں نے عبادت کیتی ہے انہوں نے اکال پک دے چلن پرابت ہو گئے ہیں وہ گندیاں مندیاں دے وچا کے کی کرنگے ایک اور بڑی وڈمبنا والی گل ہے کوئی برانا من نہیں ہو من بھی لے ہو تو میرا کی کرو گے گڑی روک نہ لیا اور روک لیا تو ٹھوک دینا ہے میرے سامنے کوئی گل نہیں ہے اتنا دی گروہ صاحب جیدہ دا آسان غلامہ جو سرکانہ دا غلامہ اور ساری دنیا دا امام ہوندہ ہے سانوں نے در در دی کوئی پرواہ نہیں پر بہنتی میں یہ کرتا ہاں کہ جڑی مائی یہ کہن دی ہے کہ وہی ملر کوٹلے والا پیر آن دا ہے اس مائی نوں پھر میرے گھول ضرور آنا چاہی دا ہے کیونکہ جت پوتا آگیا ہے تو دادا یا دادی نوں بھی آ جانا چاہی دا ہے آج کل وڈمبنا بن گئی ہے کہ کئی سکھان دے وچ بندے ہیں بندے ہیں جو ماتا ہون دی ہے تو اسنوں ماتا جی کہہ کے پکار دینے کئی بی بیاں نے تو بی بیاں جو بابے ہون دینے انہوں نے بابا جی کہہ کے پکار دینے جت کے اسلام دا مسئلہ ہے کہ مسلمان قبر چاہر عالم برزخ دے وچ جنت کیا دوزخ چاہر وہ دی روح اس طرح نہیں پٹھک دی پر ساڑے پیر بھی رسوا کر دیتے ہیں سکبیروں میں تھا انہوں آگاہ کر دا ہاں کہ جا اگر کوئی مائی ایک ہے کہ میرے تو ملیر کوٹلے والا پیر آ گیا اسنوں ایک کوئی سوال کرنا ہے دوسرا کرنڈی لوڈ نہیں ہے کہ تُو اے دست دے کہ تیرے پتر کنے سن جڑے شیخ صدر الدین جہاں فانی نے انہوں نے تین پتر اور انہوں نے ایک پتر دا وڈا منڈا سی شیر محمد خان ایس کر کے کوئی پیر کے کوئی اعتوار کسی چی نہیں ہوں دا گرس کبیروں تھانو سمجھنا ہوگا مٹیاں تو مسانیاں تو ایتنا دے جڑے دیرے پکھنڈیاں دے ہان انہوں نے تو ہٹنا ہوگا بکھری ہوئی منکتانو اتھاں جوڑے آئے سرگر سچے پاشا گرنانک دیو جی نے انہوں نے آپ جو دے سامنے آگے نے بڑے ہی پیارے چنگے راگی رس پننا کردے نے تے گروہ صاحب جو دے لالنے ڈردے ڈردے بھی کسی تو نہیں ہے ہنو بینٹی کرنا کہ آ جاؤ کہ خال سے نو رب نے پیدا کیتا پرگٹ ہوئیو خالصہ پرماتمدی موج اور اس دنی فشخبری دیتی ہے اجتوں چودہ سو قریب چاری برے پہلے حضرت محمد جی نے قربان جاؤ لیکن گرس خبیرو خال سے نو کس طرح پیدا کیتا گیا گروہ صاحب یہ فرما رہے ہیں زفر نامش من اکنو با افضال پرش اکال کنم زعاب آہن چنا برشگال من مانے میں اکنو مانے کیتا با افضال فضل دی جمع یعنی مہان کرپا دنال کی کیتا کنم زعاب آہن چنا برشگار میں آب دی قوم نو کھنڈے باٹے دا عمر شکایائی جڑا آب حیات بن کے انہ دی رگانچ دور دا ہے بھئی ایتھے ایک سوال پیدا ہو گیا کہ وہ رنگ زیب نو زفر نامہ لکھے جا رہے ہیں تو گرگوون سنگی مہراجی نے میرے پیارے اگر دو جاننے ہم یہ بے قسانے صاحبیں سو جانے کل خلقت دے گرونے کل عالم دے آقا نے ایدہ کیوں ورنن کیتا نہیں کرنا چاہی جا سی عمرت پان کرانا چوندے سی اورنگ زیبنے نہیں کوئی نو کوئی کارن ہوگا کارن کوئی گل نہیں لکھی جاندی کارن اے ہے کہ سدفر سچے پاشا اورنگ زیبنو چیتا کرانا چوندے سی کہ میں نو کوئی نکہ گرونہ سمجھ لیو عبدالعیرانی جی ریپورٹے تیہان دے جڑا شاخشی ہے عمرت پان دا لکھ رہا ہے ریپورٹر ہے انٹلیجنسی دا لکھ رہا ہے کہ اے شہنشاہ ہن تائی میں گووین سنگھ نو ایک عام گروہ سمجھ دا سی پر اس تو بات میری اقل حیران ہے میں بندہ آکھاں یا خدا کہاں کیوں حیران ہے کہنا میں آپ بھی اقیق کارنامہ بے کیا ہے کارنامہ کی ہے کہ بہت وڑا اسٹیج سجا ہے گروہ صاحب جی مسند نشین نے انہوں نے ایک سر منگیا ایک پیارا اٹھیا او دا سر قلم کیتا پھر دوسرا منگیا دوسرے ادا کیتا ہے تیسرا منگیا چوتھا منگیا اور پنج با منگیا اتنے تھے کوئی ایک بڑی عجیب غل ہے یا اگر اپاں وچار کریے یا اگر ایک منگ لو نو اور آن دے ساری ہو دے سر جدا کر دو تو کیا ہائے کوئی دوسرا تم کہنا ہے جس دن دیکھ بٹے گی اس دن آ جانا ہے پنتا بابا گستے چاہا تو ایک گل ہور بھی ہے کہ ہن پھر سر منگے سے دتے نہ گئے کہ چاہے میں نہیں سمجھ لی ہو نکی جی گل ہے تو کہہ کے جاننا بہن تکردانگور سکھ بیرو وہ کہہ دا کہ سر کٹ دینا ایک بہت بڑا کمال نہیں پر حیران گی دی گلے ہے کہ ایک آبِ حیات نامی امرت تیار کیتا گیا ہے ججے کچھ پتاشے کو لے گئے نے اور کرپان پھیری گئی ہے اور ایک ایک دے اُتے پندرہ پندرہ باری چھٹے دے کے پچی پچی باری ستنام واہ گرودہ منتر جاپ ہویا ہے میں حیران رہ گیا کہ مردے جمدے ہو گئے اور بس میری ریپورٹ ختم سدگر سچے پا شاہ اورنگ زیب نو فرمارے نے اے اورنگ زیبا تنو سمجھنا ہوگا کہ گووند سنگھ کون ہے اے او گروہ ہے جڑا موئے نو جھوندہ کر سکتا ہے گرست ویرو اے او ذات پاک ہے جس ذات پاک دی خوشخبری حضرت محمد جی نے آپ دیتی ہے اے او ذات پاک ہے قربان ایک ٹیوک مات رشارہ دے کے جانا چونہ تواریخِ گروہ خالصہ اٹھا کے دیکھ لو لوگ کی کہندے نے کہ پیر بدو شاہ نے پنج سو یا ست سو مرید قربان کیتے گرست کفیرہ دو ہزار نو لے کے گیا ہے دو ہزار نو لے کے گیا ہے دو پتر شہید ہوئے دو پرا شہید ہوئے چار پتیجے شہید ہوئے اور ایک انا دے فادر صاحب غلامِ شاہ شہید ہوئے پورا واقعہ میں تھا نے سنا نہیں سکتا ہے کیونکہ ٹیم نہیں ہے چاہو تو سی کنیا ہی گانا کٹ لو لیکن جڑا ساڑا رشتہ ہے ایسے انہوں کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اٹھٹ ہے فی بھی کھولتا نہیں بلکہ محبت دا چیز لگی ہوئی ہے اسنہ کوئی نہیں توڑ سکتا ہے صدگر کہہ رہے ہیں کہ بدو شاہ میں بہت خوشہ منگ لو کی منگ دے ہو ایس گرنو ذرا چیتنال سننا ہے منگ لو کی منگ دے ہو پیر بدو شاہ کہہ رہے ہیں کنگی چاہی دی ہے میں کیساں دے سنے کیساں دے کیس بچ ہونے چاہی دے کیڑی گل سی سنے کیساں دے کنگی کیوں منگی انہوں نے نیت سی کہ جد میں رب دی درگاچ جانا ہے تو کہنا حضرت محمد جی دے جس قوم دے پرگٹ تے نمودار ہوندہ اعلان کیتا سی تے شناکت دس سی کہ اس قوم نے اس طرح بال بونے ہاں دے کنگی تے بال لے کے آیا ہاں اس دن سبتوں پہلی جنگ چاہے میں شریک رہا ہاں پنگانی دی پنگانی دی جنگ چاہے میں شریک رہا ہاں لیکن قربان جاؤ انہی قربانیاں تو بات کو موقع نہ آیا ہے عثمان خان نے بیڑا چک لیا ایک نکی جی گل سنا کے تک خال سے دیئے خوبی اور دسکے میں آپ جی کلوں اجازت لے لینی ہے کیونکہ جڑے آئے ہیں انہی دا کیرتن میں بھی بہت شوک نال سندہ ہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں خام خام دی سنا سنا کے تھانو پکائی جا ہوا اور سنا سنا کے سن کر دیا کیونکہ کیرتن جڑا ہے روح تے روحانیت دے خورا کے سننا چاہیدہ ہے تو اسی سانو وقت سمجھو اسی تھانو آبدا سمجھ دیں ایسا ڈا پیار ہے بینتی کرتا ہاں کہ ایستوں بعد جد وہ کنگی لے کے آپ دیکھ کر آئے ہیں بی بی نصیرہ رو رہے ہیں کل رہ رہے ہیں کہ میرے پتر مارے گئے میرے دیور مارے گئے میرے دیوران دے منڈے مارے گئے میرا سورا مارا گیا ساڑھے کنے سارے مرید شہید ہو گئے انہوں نے آکھا دیکھ کی کرپا کیتی ہے جد اس نے اس طرح کنگی دیکھنی شروع کیتی نورِ الہی نظر آیا اور سارے جننے بھی شہید نے اس نے جنت چنگی نظر آئے وہ کہنے دی الحمدللہ شکر ہے خدا دا کہ پیر الہندی نے ساڑھے انہیں سارے لوکہ جنت پوچھا دیتا ہے اور ایک اگل ہور دس کے جانا چاہنا البغدادی نے مسلمانہ نے گمراہ کیتا القائدہ نے مسلمانہ نے گمراہ کیتا جنت دے لالچ بیچ اج بھی خون بہا رہے ہیں پیچھے نہیں ہے پر خال سے کل آٹھ سو رہ گئے آٹھ سو مرد تے چار سو بیویاں یہ بھی مینا ہے شاید اگر لگ جاوے گروہ صاحب جی کرپا کرنے پیچھے کیوں ہٹ دے ہو جس قارن تھا نو پیدا کیتا گیا ہے او تھا نو کرنا ہی ہوگا ایس دنیا دے آرائش دے ویچ قدو تک تسی گمراہ ہوگے آخر کار انہ نے سچ بولیا سی کی بگاڑ لیا گروہ صاحب جی دی کرپا دے پاتر بن گئے لوکہ نے ہنو بھی انہ نے سر تبایا ہویا ہے بہنتی کردان چلو اگے آخر کار جد پتا لگ گیا کہ سدور سچے پاس شاہ گرگوین سنگی مہاراج پیر جی دے کرے تشریف لائے نے حاکم نے آکے کہا کہ احراب پالے آکے گرفتار کرنا ہے گرگوین سنگی مہاراج جی نے انہوں نے کہا ہے ایر میں سیدہ کہ کربلا جی سادے پروار دنال کی کچھ ہویا جی اگر میں پیر الہندی نو تھاڑے حوالے کی تا ساڑھی نسل داگ لگ جانا ہے تو اسی دسو کرنا کی ہے وہ کہندے کرنا یہ ہے کہ گرگوین سنگی دا خون حاکم نو پیش کرنا ہے آخر کار ہویا ہے کہ حاکم نو تسلی دے دیتی کہ بھئی تینو خون ملنا ہے تو چلا جاؤ وہ چلا گیا اثر رسول خوالے نے سید بدر الدین المعروف پیر بابا بدوشار رحمت اللہ علیہ انہوں نے صلاح کی تھی کہندے بھئی آپ دے پتر نو محمد علی نو کہندے میں نو زباہ کر دے تو میرا خون کل حاکم نو پشا دینا ہے وہ کہندے اب بجان اعدہ نہ کرو اے سعادت میری ہے دو پرہ جنگ چے شہید ہو چکے نا گروہ صاحب جی دو تینشاور ہو چکے نا تو اسی میں نو شہید کرو کہندے کس طرح کہ اس طرح کہ میرے ہاتھ پیر بن لو آپ دیاں اکھاں تے پٹی بن دو امی جان دے اکھاں تے پٹی بن دو کر دنوں پورا تیز کر لو اور جد میں نو زباہ کرنا ہے تو میری امی جان دے ہتھیوں پانڈا ہونا چاہی جائے آپ دے پتر نو آپ زباہ کیتا ایک کریکٹر لیا دو ایسا دا پیار نہیں سی پیار سی پیار سن چودہ سو انتر تلہ کے ستارہ سو آٹھ تک جنہ ظلم و مغلا نے کیتا گروہ صاحب جی دے انگ کھلار کے دسان پادشاہ ہندی دے ماندے ہو کے نہیں انگ کھلار کے کی گیتا ہے ایک مہینہ جو انہا ظلم ہو گیا جنہ کے انہاں نے دو سو چالی وریدے میں چکی تا سی ایس گرل نوچیتے رکھے ہو آخر کار وہ خون دے دیتا گیا ہے اور خون جد حکیم دے کول پہنچے ہے دلی وہ سنگ کے کہندہ ہے یہ خون پیغمبر دا نہیں عام بندے دائے عثمان خان نے قرآن دی سونچ کی ہے ایک تلوار لی ہے پاندہ بیڑا چبایا ہے کہ پیر بدو شاہ نو جاکے سزا دینی ہے گرسک ویرو آکے جد پیر جنو پتا لگ گیا کہ ادھروں حکم ہو چکے آئے انہاں نے آب دا چھوٹا بیٹا حسین کوتے اور بیوی نصیرہ نو ایک راجے کولے پہش دیتا ہے اور اس نو بعد دوسرے دن آکے انہاں نو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ مکان نو اگ لگا دیتی گئی ہے اور پیر جنو کھوتے دی کھالدے بیچ بلیٹ کے ہاتھیاں دے سامنے سڑھ دیتا گیا ہے ادھروں ہاتھی پیر ماردہ ہے ادھر چلا جاندہ ہے ادھروں ہاتھ پیر ماردہ ہے ادھر آ جاندے نے خوجی کافر صاحب پربان جا اگر تُو باہر لے ملک چلا گیا کہ سچ تو لکھیا ہے ادھر لے تو سچ نو چھپانتے تلے ہوئے ہیں آخرکار ہویا ہے کہ جد بورٹ ٹیم ہو گیا وہ جا کے بیخدہ ہے کہ دیکھو اے بدو شاہ مریا کے نہیں اور جد آ کے بیخدہ ہے تو پیر بدو شاہ دیاں ساہاں چل رہی آنے اور فرما رہے ہیں حق حق آگاہ گرگو وندس انہاں کہنا سی اک بگولہ ہو گیا عثمان خان کہنا ہے یہ دیاں ہڈیاں دا سرماں بنا دو اے دا جسد ہے جسم ہے اے دا کیمہ کر دو اے سنو قبر نصیب نہیں ہونی چاہی دی ہے اوہ کنگی جڑی بہت مان نال پھر بدو شاہ نے لئی سی اوہ بہت مان نال اج دم دمہ صاحب واپس آگئی یا اگر قبر نصیب ہون دی تو قبر چہونی چاہی دی سی انہاں سوڑا خالصہ سجایا گیا خالصہ نے عابدہ کام بخوبی انجام دیتا ایتھے تک کہ سب تو پہلے منکتادی سوچنوں آزاد کروایا سدگر سچے پاس شاہ گرنانک دیو جی نے اور اس تو بعد منکتاد و ظلم تو آزاد کروایا سدگر سچے پاس شاہ گرگومن سنگی مہاراج نے پھر اے ملک غلام ہو گیا اس ملکنوں غلام کروایا سدگرہ دے لات لے نادی پترانے توی گرگ بارہ کشیدہ اگر نہم نید شیر زدام بدر فرما رہے نے زفر نام چین اورنگ زیبا توی مانے تو ہے گرگ مانے پیڑیا بارہ کشیدہ چالاک جہاگر تو چالاک پیڑیا ہے نہم نید شیر زدام بدر دام مانے لڑنا بدر مانے میدان اور شیر مانے سنگ خال سے میرے بیر غیور قوم جڑی کے میرے سامنے جلوہ فروز ہے سجے ہوئے نے میرے بیرو توسی انہیں مہان ہو کہ تھوڑی مہان تا بے مثل و بے مثال ہے دنیا دی کوئی چیز اور کوئی قوم اتنا دی نہیں کہ جدنہ دے توسی ہو اس چیز نمک رکھ کے عدیان ہویا جد عدیان ہویا تاں پتا لگ گیا ہندوستان بھی جڑی ایک جوٹ ہوکے جنگ لڑی گئی اس جنگ دا عدیان کیتا گیا تمام ہندوستانی بچ شریک نے پاکستان نہیں بنے آئے بنگلہ دیش نہیں بنے آئے آخر کار جد عدیان کیتا گیا تاں عدیان ایک کیتا گیا کہ ایک سو اکیانو فاسیدی سزا سنائی گئی تیران میں گروہ صاحبی دے لاد لے جلیہ والے باقچو تیرہ سو چھبی شادتہ ہوئیا ست سو ترانویں گروہ دے لال چھبیس سو چھالیانو عمر قید تھی سزا سنائی گئی ایک سو سنتالی گروہ صاحب جی دے لال بچ بچ کا ہٹتے جڑیاں شادتہ ہوئیا وہ ایک سو تیرہ ستاہٹ گروہ دے لال ایک سو چھانویں انہیں اور اور پنج سو بھی اکالی لہرد شہیدہ نے آبیاں شادتہ پیش کی تیاں اوسویل تعداد صرف دو فیصد ہے اور قربانیہ ستیاسی فیصد جہاں اگر دنیا چھے کوئی قوم ایدان دی خیور قوم ہے کہ جو موت دی اکھا چھا اکھا پاکے مسکروں دی ہے وہ کوئی اور قوم نہیں میرے بیرو وہ خالصا قوم ہے لیکن خالصا بنو بنو گے ادھو جد کھنڈے باٹے دا امرت پان کر لوگے بنو گے ادھو جد کیسان دی راکھی کروگے بنو گے ادھو ادھو سردار بنو گے جد مردار دے سامنے چھکنا بند کر دو گے اولا چھکا دی خیمہ بس جو کچھ جنہ کچھ ہویا آپ جنہیں سیوانو قبول کرنا ہے تے میں اپنا ایک پروگرام جڑا بہت زیادہ آہوجہ صاحب نے زور لگایا سی دلی چل رہا ہے خالصا فتح دبس اوسنوں شاڑ کے آپ جنہیں خدمت چے حاضر ہویاں تے جو کچھ بھی پول چوک ہے اوسنوں تسی خیمہ کر دینا ہے جو کچھ آپ جنہوں پروان ہے اوسنگر دے ہردے بساؤ داس نو آپ دے چرنی لگا کے رکھو تے سانو بھی کٹرپنتی مسلمانہ نے کیرے چھپایا ہویا ہے جا اگر تھوڑے پلے تھوڑا جا پیار ہے تے پیر بھدو شادہ واسطہ ہی سانو بھی دے دیا کرو بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح